السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ عورت کی سب سے خوبصورت چیز کونسی ہوتی ہے کچھ لوگ تو اس بات کو گندی طرف لے کر کے جائیں گے لکھنے ایسا نہیں ہے آپ ویڈیو پوری سنیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ عورت کی سب سے خوبصورت چیز کونسی ہوتی ہے درود پاک پڑھیں ناظرین اکرام آج آزادی کے نام پر عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے اور ان کو بحیاء سے بے حیاء بنا دیا گیا ہے عورتیں بھی مردوں کا مقابلہ کرنے کے چکر میں اپنی حیاء سے اور اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں ناظرین اکرام عورت کی خوبصورتی اس کی سب سے خوبصورت چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ عورت کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے عورت کا جو سب سے زیادہ خوبصورت سیبر ہے وہ اس کی حیاء ہے جتنی عورت با حیاء ہوگی اتنی زیادہ وہ خوبصورت ہوگی اور جتنی بے حیاء ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ بے غیرت اور بے عزتی ہوگی ناظرین اکرام اگر عورت با حیاء ہے تو سمجھ لو کہ باعثت ہے اور اگر بے حیاء ہے تو وہ بے عزت ہے اس کی خوبصورتی زمین پر آ چکی ہے خوبصورت ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ با حیاء ہونا یہ کمال کی بات ہے تو ناظرین اکرام آپ سمجھ گئے ہیں کہ عورت بھلے ہی چاہیں دیکھنے کے اعتبار سے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اور اگر وہ بے حیاء ہے تو اس کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے عورت اگر دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ با حیاء ہے شریف ہے عزتدار ہے تو ایسے معنو کے زمانے میں اس کی عزت بہت زیادہ ہے اس نے اپنی عزت کو سمال کر کے رکھا ہے یہی اس کے لیے سب سے بڑا زیبر ہے یہی اس کی سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے تو ناظرین اکرام عورت میں اگر کوئی سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہوتی ہے تو وہ اس کی حیاء ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ